موسیقی عزباللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم نئے لیکٹر کے ساتھ حاضر ہیں اور اس لیکٹر میں میں آپ کو کینڈز آف نون نون کی کچھ مزید کینڈز کے بارے میں بتاؤں گا پچھلے لیکٹر میں میں نے آپ کو پانچ کینڈز آف نون بتائی تھی جن میں میں نے آپ کو کاما نون اور اس کے علاوہ پرپر نون اور کولیکٹیو نون ہو گیا اور اس کے ساتھ ایبسٹریکٹ نون ہو گیا اور میٹیریل نون اس کے بارے میں بتایا تھا تو اس کے اس لیکٹر میں میں آج آپ کو انٹرسٹنگ ٹائپس بتانے والا ہوں آج ہم نون کی جو کینڈز ہیں اس میں سے ایک کینڈ اینیمیٹ نونز کون سے ہوتے ہیں یہ لفظ آپ میرے خیال میں پہلی بار سن رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ ان اینیمیٹ نونز کون سے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کاؤنٹیبل نونز کیا ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آج کے اس لیکچر کا حصہ ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس لیکچر کو لانس تک دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ناؤن کی جو قسم ہے countable nouns countable nouns کیا ہوتے ہیں countable nouns are nouns that can be counted مطلب countable nouns وہ الفاظ ہوتے ہیں وہ nouns ہوتے ہیں جن کو ہم count کر سکتے ہیں جن کو ہم کیا کر سکتے ہیں count کر سکتے ہیں گن سکتے ہیں examples میں لیتا ہوں یہاں examples ہیں ہمارے پاس example apples یہ دیکھیں اگر آپ کو کہے کہ پانچ کیجی پانچ کلوگرام apples سیپ تو پانچ کیجی میں جتنے apples ہیں جو چیزیں ہیں وہ آپ گن سکتے ہیں تو ان کو ہم countable nouns کہیں گے اور اسی طرح ہمارے پاس books ہو گئیں books جو ہے یہ بھی کیا ہیں countable nouns میں آتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس tables اور اسی طرح ہمارے پاس houses etc وغیرہ وغیرہ تو یہ ہمارے پاس countable nouns ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ گنی جا سکتی ہیں مطلب countable nouns وہ ہوتے ہیں کہ وہ nouns وہ نام جو گنے جا سکتے ہیں وہ نام یا وہ چیزیں جو گنی جا سکتے ہیں ان کو countable nouns کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسری جو قسم ہے وہ ہے uncountable nouns uncountable nouns کون سے ہوتے ہیں uncountable nouns uncountable nouns ہمارے پاس uncountable nouns are nouns that cannot be counted that can't be counted uncountable nouns کون سے nouns ہوتے ہیں وہ nouns جو نہ گنے جا سکیں ان کو ہم uncountable nouns کہتے ہیں اس کی examples ہیں ہمارے پاس examples ہیں ہمارے پاس rice چاول اگر آپ کو کوئی کہے کہ 5 kg rice 5 kg چاول تو 5 kg میں کتنے چاول آتے ہیں یہ آپ کے لئے گنا ناممکن ہے مشکل ہے تو اس لئے اس noun کو ہم کیا کہیں گے uncountable اسی طرح ہمارے پاس اور examples ہیں water water کو بھی نہیں گن سکتے اور اسی طرح ہمارے پاس honey شہد ہو گیا اس کو بھی نہیں گن سکتے اور اس کے علاوہ باقی بھی بہت سے examples ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں uncountable nouns ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے animate nouns animate nouns کون سے ہوتے ہیں animate nouns ہمارے پاس وہ nouns ہوتے ہیں جو جاندار اشیاء کے لئے استعمال ہوتے ہیں مطلب animate nouns are nouns which are used for living organisms living things مطلب وہ نام جو ہم جاندار اشیاء کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کو ہم animate nouns کہتے ہیں examples ہیں ہمارے پاس teacher اور اسی طرح man اور اسی طرح sparrow petecee وغیرہ وغیرہ مطلب animate nouns کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس animate nouns وہ nouns ہوتے ہیں کہ مطلب ان چیزوں کے نام جو جان رکھتی ہوں جو جن کے اندر روح ہو ان کو ہم animate nouns کہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی جو type ہے وہ ہے inanimate nouns inanimate nouns کون سے ہوتے ہیں inanimate nouns are nouns that are used for non-living things مطلب وہ نام جو ہم بے جان چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کو ہم انگلش میں inanimate nouns کہتے ہیں اس کے examples ہیں ہمارے پاس book pen اور اسی طرح ہمارے پاس table it is c بغیرہ بغیرہ یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ inanimate nouns کیونکہ book کے اندر جان نہیں ہوتی روح نہیں ہوتی اور اسی طرح pen کے اندر بھی روح نہیں ہوتی table کے اندر بھی روح نہیں ہوتی تو اس کو ہم inanimate nouns کہتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے پاس nouns کی کچھ مزید types kinds جو میں نے آپ کو detail کے ساتھ بتائی ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوں گی اگر اس میں سے کسی کنربی confusion ہو تو آپ بغیر کسی ہج کے چاہٹ کے comment میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرا یہ lecture آپ کو پسند آیا ہے آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں کسی نئے lecture کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ